السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آج دیں گے آپ کو ریسپی آملے کا اچار بنانے کی تو آملے کا اچار بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تقریبن 700 گرامز آملہ اس کو میں نے دھو لیا ہے دھونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں سے میں نے کچھ جگہ کٹ کی ہوئی ہے تو یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہوا تھا یہاں پر یہ دیکھئے اگر آپ کے کسی آملہ کے اوپر اس طرح کا ڈینٹ ہوتا ہے یہ کوئی مطلب وہ یہاں سے براؤنش ہے تو آپ نے ایک نائف کی مدد سے یہ نکال لینا ہے باقی ہم نے صرف آملہ کو دھو کے رکھا ہوا ہے ادھر اور چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس آملہ کو بول کرنا ہے جی تو پانی میں نے پہلے ہی بول کرنے کے لیے رکھ گیا تھا اب ہم اس میں ہم ہمارے آملہ کو آٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے ان کو تقریبا تقریبا 5-7 منٹس بوائل ہونے دینا ہے ٹھیک ہے ہائی فلیم کے اوپر جب تک ہمارا آملہ بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم مہنا لیتے ہیں اچار کا مکسٹر اچار کا مسالہ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آف سونف یعنی فینل سید ٹو ٹیبل سپون آف میتھی دانا یعنی کے فینی گریگ سید ٹو ٹیبل سپون آف سوکا دھنیا یعنی کے ہول کرینڈر سید ٹو ٹیبل سپون آف مسترڈ سید ٹھیک ہے رائی دانا جسے ہم کہتے ہیں ٹیبل سپون آف کلونجی اب ان تمام تر چیزوں کو ہم ہمارے مکسی میں آٹ کریں گے ہم نے چاپ کر لینا ہے جی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ پس چکا ہے اور تقریباً ایسی کنسسٹنسی ہونی چاہے گے آپ کے جو اچار کا مسالہ ہے اس کی ٹھیک ہے جی تو ہمارے آملہ کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً سیون ٹو ایچ منٹس ہو چکے ہوئے ہیں ہم اب چولہ اپنا بند کر دیتے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کا آملہ ریڈی ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ اگر آپ تھوڑا سو فوکس کریں تو یہ یہاں سے اس کی کلیاں جو ان سے ہیں وہ کھل گئی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو اس کی کلیاں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا پانی سارا ڈرین کر دیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے یہ ان کو کھول دیں گے ٹھیک ہے تھنڈا کر کے ہاتھوں کے مدد سے ان کو کھول دیں گے پانی ان کا سارا ڈرین کر دینا ہے جی تو یہ دیکھئے اسے میں ڈرین کر لیا ہے یہ اتنا آسان ہے آپ کو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے اس کی کلیاں کھل گئیں گا ساری جسٹ پریس کریں یوں اور یہ ایزیلی اوپن ہو رہا ہے جسٹ لائٹلی پریس اٹ یہ دیکھئے آپ کو اسے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی کھل جاتا ہے میں گرم گرم کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو شوٹ کرنی ہے آپ لوگوں کو اس کا پروسیجر بتانے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا پنکھے کے نیچے تھنڈا کرنے ٹھیک ہے no need to cut it بس ایسے آپ نے ان کو کھولتے جانا ہے اچھا آپ کو ایک چیز بتانی تھی اگر یہ اس طرح کا کوئی پیس آپ سے بوائل ہو بھی جائے تو سمپلی جس وقت آپ اسے اس کے پیسز کر رہے ہیں تو یہ آپ کٹ کر کے علادہ کر دیں ٹھیک ہے اگر پہلے آپ سے کوئی مس ہو گیا تو یہ دیکھیں جناب ہمارا آملہ سارا کے سارا جونسہ ہے وہ چھل چکا ہوا ہے یہ میں نے کوئی کٹ نہیں کیا یہ بس میں نے پریشر دیا ہے اور یہ پانی میں جیسے بوائل ہوا تھا تو یہ کٹ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ٹائم جونسہ 5 to 7 منٹس ہی لگتے ہیں لیکن اگر آپ کی آملے بڑے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑے گا اگر آپ کی آملہ جونسہ اس کا سائز چھوٹا ہے تو پھر کوئی مسدہ نہیں ہے وہ 5 to 7 منٹس کے اندر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چلی آئیں گے اب اس کا اچار بھناتے ہیں تو گیس کر لی ہے میں نے آن اور اب ہم پین میں ڈال دیں گے 1 3 cup of olive oil traditionally یہ بھنتا ہے mustard oil میں ٹھیک ہے olive oil میں اچار نہیں بھنتا اس کا بٹ میں olive oil میں بھنا رہی ہوں آپ نے سب سے پہلے mustard oil لینا ہے mustard oil کو لے کے اچھی طرح سے جلا لینا ہے پھر اسے تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے جونسا ہے اس میں باقی مسائلیں ڈالنے میں ڈائریکٹ لی ایڈ کروں گی بیچ میں ٹھیک ہے تو اس کے اندر اب ہم ڈال لیتے ہیں ہمارا یہ اچار کا مسالہ سارا اور ابھی ہم flame اپنا تھوڑا لوگ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے 1 ڈال اکھین کی پہورک دید ہے این ٹھیک ہے یہ بھی بیچ میں آہٹ کر دیں گے اور اب ہم نے جلدی سے چلا لینا ہے مہم آہم مجھے کم لگ رہا ہے تو میں ون تھرڈ کپ آف آف آڈ جنسا ہے وہو اور کروں گی اب ٹھیک ہے تو ٹوٹل ڈو تھرڈ کپ آف آئیل جو سا ہے بس بہت اچھی سا یہ چار کی فریقرنس آنا سٹارٹ ہو گئی ہے بیچ میں ڈال دیں گے ہمارا یہ جو آملہ ہے جو ہم نے بول کیا ہوا تھا بیچ میں ڈال دیں گے ڈال کے اب ہم نے اسے دو سے تین منٹ چھلانا ہے زیادہ دیر نہیں پتھائیں گے کیونکہ آملہ ریڈی ہے ہم نے صرف مسالہ بھوننا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھئے دو سے تین منٹ چھلائیں تاکہ آپ کا جو آملہ ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اچار کے مسالے کو کوٹ کر لے ٹھیک ہے اچھے نمک بلکل مناسب ہے نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے ٹھیک ہے آہ ویسے اچار میں نمک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اسے پریزرو کرنے کے لئے آپ چاہیں تو تھوڑا سا نمک اور ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ان بی پی کے بھی پیشنٹ ہیں اس وجہ سے میں نے نمک کیونکہ ہے وہ بس مناسب رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بچے دیکھئے دو سے تین منٹ ہو گئے یہ ہمارا جو آملہ ہے وہ بیچ میں بھون گیا اور اس کو کرتے ہیں اب ہم ڈش آؤٹ تو لیجیے جناب ہو گیا ہے تیار ہمارا آملے کا اچار بہت ہی ایزی ہے جھٹ پر بھن جانے والا ہے جسٹ آپ نے آملہ کو بوائل کرنا ہے جو میں نے آپ کو سپائسز بتائیں ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے آئل کے اندر فرائے کرنا ہے اور آپ کا آملے کا اچار ہو جائے گا ریڈی اس میں ہم نے آئل کم ڈالا ہے اور نمک کم ڈالا ہے تو آپ اسے فریج میں پریزرو کریں رادہ دن باہر کاؤنٹر ٹاپ پر رکھنے کے لئے اگر آپ نے اسے باہر پریزرو کرنا ہے تو آپ اس کے اندر آئل کی کوانٹیٹی جونسی ہے وہ زیادہ کر دیں ٹھیک ہے آئل میں یہ بھر جائے تو پھر آپ جونسا اسے باہر کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ سکتے ہیں آدروائز جسٹ اسے آپ فریج کے اندر رکھیں اور اتنا ہی بھنایا جتنا آپ کا دو ہفتوں میں استعمال ہو جائے اندر جسٹ یوزیٹ اسے بھیلیڈی دو ٹرائیٹ تو ہوپ آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہوگی اپنا رکھئے خیال دعاوں میں رکھئے یاد ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈو لائک شروع سبسکرائب میں چینل ٹھیک کیو موسیقی